بانو نسرت امین باقاعدہ مجتہدہ تھی اسفحان کی اور بڑے بڑے علماء ان کے علم کے قائل رہے اور پچانوے سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا ہے انتقال کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا پچانوے سال کی عمر میں اور بڑی معارکت العرہ کتابیں لکھی ہیں اخلاق پر کتابیں لکھی ہیں اور فضائل امیر النومین پر کتابیں لکھی ہیں اس کے علاوہ جو ان کو اپنے مکاشفات ہوتے تھے مکاشفہ اس پہ انہوں نے اپنے باقاعدہ اپنے احوال کو نقل کیا ہے اس طرح سیر و سلوک کے موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بانو امین کی خاص طور پر ایک چیز جو مغزن الرفان کے نام سے جو تفسیر قرآن لکھی یعنی کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام کی واحد خاتون ہیں جنہوں نے مکمل تفسیر قرآن لکھی ہے قرآن کی مکمل تفسیر ورنہ اس سے پہلے کچھ خواتین نے مثلا ایک سورہ یا چند سوروں کی تفسیر لکھی ہے لیکن بانو امین اسفحانی نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے تاریخ اسلام کی واحد خاتون اور آیت اللہ رحیم عرباب جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ ایک گناہ بھی جنہوں نے نہیں کیا تو وہ خود بانو امین کی خصوصیات کے متعلق یہ بات فرماتے تھے کہ بانو امین کرامت باطنیاں رکھتی تھی اور ان کی خصوصیت ایک اور تھی خود یعنی آیت اللہ رحیم عرباب نے یہ بات نقل کیے کہ کبھی کسی شخص سے سوے زنی نہیں رکھی انہوں نے بد گمانی اور فرماتے تھے کہ اتنی بڑی کرامت ہیں دیکھیں کرامات کی بھی دو طرح کے کرامات ظاہریہ ہوتی ہیں کرامات باطنیاں ہوتی ہیں لوگ کرامات ظاہریہ کے اوپر بہت زیادہ کہ جناب وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے اور تہول عرض کر رہے تھے اور ہوا کے اندر چل رہے تھے اور ہوا میں بلند ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی جو ظاہری کرامات ہیں یہ بھی کبھی کبھار اس قسم کی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں لیکن فرماتے ہیں کرامات باطنیاں جس پر دوسرے لوگ متعلق نہیں ہوتے یا ہوتے بھی مثلا آپ کے سامنے کہ بھائی انہوں نے ساری زندگی کسی سوے زن نہیں رکھا تو کوئی خاص بات نہیں اثر لگا کہ جیسے اب یہی کہا جاتا کہ جناب وہ ہوا میں اڑتی تھی تو لوگوں کے نگاہ میں بہت بڑا بات ہو جاتی جیسے بہت سے لوگ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ فلان زیارت آشورہ یوں پڑھیں تو بالکل توجہ نہیں کرتے اور جیسے ہمارے مولانا شہریہ رضا عبدی فرما رہے تھے کہ ہم آڑی ترچھے لکیریں کاغذ پر کھینچ کے دے دیں تو ایسا سموال کے اس کو رکھیں گے اور اس کے مقابلے میں زیارت آشورہ جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ باطنی جو کرامات ہیں تو سوہ زینی سے اپنے آپ کو بچانا تو بانو ایمین کے مطالق انہوں نے فرمایا کہ دوسرے لوگ اس سے متعلق نہیں ہوتے مثلا ایک علم کے مطالق ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پاس آ کر رہنے لگتے تھے پہلے زمانے میں کہ ان کے شاگرتی اختیار کرتے تھے ساتھی رہتے تھے تو بیس سال جب ساتھ رہے اس کے بعد جانے لگے تو کہنے لگے کہ میں تو آپ کو بہت ہی کوئی عارف سمجھ کر آیا تھا کہ آپ سے کچھ کرامتیں دیکھوں گا بیس سال کا عرصہ ہوگی مجھے تو کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان بیس سال کے عرصے میں تم نے کبھی مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے کہا کہ نہیں گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا بتاؤ کہا بیس سال کسی کے پاس رہیں اور ایک گناہ کرتے بھی نہ دیکھیں اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی تو کرامتیں اصل میں لوگ اس طرح کی کرامتیں شوبدے بازیاں اور کرتب بازیاں اس کو سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی عالم عارف ہے جبکہ ایسا نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں تاکہ وہ تاکہ دنیا کی طرف مائل اس انداز سے نہ ہو جائیں تو بانو امین کے مطالق بھی یہ ملتا ہے باقاعدہ سرکار خانم قاضی کے نام سے بانو امین کی ایک شاگردہ تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گئی تو بانو امین اسفحانی میری آیادت کے لیے تشریف لائیں اور جیسے کہ ہے مستحبات میں سے بھی ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا مریض کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑی جا اور سات مرتبہ سورہ الحمد پڑی جا یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو اس کا معنی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید مریض کے پر اس کو مارنے کی تیاری اور اس کے پر فاتحہ پڑی جا رہی ہے مستحبات کے اندر سے ہے باقاعدہ کہنے انہوں نے سات مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنا شروع کی تو میں یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی ایک لحاظ سے ذرا دہشت زدہ سے بھی ہوئی کہ میرے گھر کے سہن میں لگے ہوئے درختوں سے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں تو اس طرح سے انسان کوئی عورت بھی ہے اگر وہ مقام بلند کو حاصل کرنا چاہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین شفیعی یہ خود اسفحان کے بہت عرفہ اور حکمہ میں سے شمار ہوتے تھے تو یہ خود فرماتے تھے کہ بانو امین اسفحانی کی توحید بہت 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 بلند تھی اتنا انہوں نے مقام اپنا حاصل کر لیا تھا کہ آخوند کاشی جن کا میں نے اس سے پہلے تذکر رکھ گیا تھا ان کے بھی لوگ سنتے تھے کہ ان کے مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیح اپنی آنکانوں سے لوگوں نے سنی ہے سبو ہو قدوس ہو رب الملائکت و روح تو اس طرح کی تسبیح کی آوازیں تو خود ایک استاد صفویہ قمی جو کہ بانو امین کے شاگر تھے یہ خود فرماتے ہیں کہ بانو مجھ سے خود فرماتی تھی کہ جب بھی حضرت اسرائیل ہمارے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے اور فرماتی تھی کہ مجھے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور اس گھر میں جا کر کس کی روح قبض کریں گے تو استاد صفویہ قمی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بانو یہ آپ نے یہ مقام کو کیسے حاصل کیا یہ اسرار آپ پر کیسے آیا ہو گئے تو دماغ میں آپ کے آرہو گا کہ پتہ نہیں بانو کونسی ایسی چیز بتائیں گی بانو نے کہا یہ مقام میں نے قرآن کے ساتھ ارتباط اور انس سے حاصل کیا ہے فرماتی ہیں کہ جتنا میں قرآن کو پڑھتی گئی جتنا میں اس کے اندر غور و فکر کرتی گئی جتنا میں نے آیاتِ الہی کے اس امیق سمندروں کے اندر اپنے آپ کو غرق کرتی گئی اتنا ہی اس سے سہراب ہوتی گئی اور جن کی بنا پر یہ ہجابات برطرف ہونے لگے اور تمام اسرار میرے لئے کھلنے لگے تو یہ قرآن کے ساتھ ایک طالب علم جتنا بھی اپنا ارتباط برقرار رکھے گا جتنا بھی کوشش کریں کہ جتنا بھی قرآن کی تلاوت ساتھ کے ساتھ وہ کر سکے تو ایک نئی زندگی اور ایک نئی عرفانی دنیا کے اندر وہ قدم رکھے گا تو اچھے یہ جو بات ہے کہ حضرت ازرائیل کی موجودگی کا ان کا احساس ہو جاتا تھا یہ آگا مرتضی نجفی قدسی جو دار القرآن علامہ طواتہ وائی کی ڈائریکٹر بھی جو کھڑے ہوں ایت اللہ ناصر مکاریم شیرازی کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے اپنے ایک مقالے میں بھی اس بات کو لکھا ہے بانو امین کے حوالے سے اور حوزہ علمیہ کی حوزہ علمیہ قم کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ واقعہ موجود ہے وہ فرماتی تھی کہ مجھے ازرائیل کی آمد کا احساس ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں بھی کہیں پہ بھی آتے ہیں گھر ازرائیل تو یہ اتنا مقام اتنا عظیم مقام کیسے انہوں نے حاصل کیا بانو امین اسفحانین اچھا ایک دماغ میں کہتا ہے کبھی اتنا پڑھنا لکھنا یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب بانو امین شاید ان کی شاید تو شادی نہیں ہوئی ہوگی یا مثلا بچوں اچوں کی ایسی ذمہ دار ہے ورنہ کہاں ممکن ہے کہ قورت اتنا علم کو حاصل کر سکے بانو کے آٹھ بچے تھے اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی انسان یہ ہوتا ہے کہ چلو آٹھ بچے تو ان کی پرورش وغیرہ اچھا یہی بچے اگر بیمار ہو جائیں بانو کے آٹھ بچے تھے سات بچے مختلف بیماریوں کے اندر وفات پا گئے سات بچے اتنے مسائب اتنے دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی بانو امین اتنے بڑے مقام تک پہنچی اور ایک بچے کا جب ان کے انتقال ہوا اور ان کو ایک استاد جوانی کے دنوں میں ابتدائی دنوں میں جب پڑھانے کے لیے آتے تھے تو انتقال ہوا تو اس دن تشریف نہیں لے گئے وہ پڑھانے کے لیے کہ آج تو انتقال ہو بانو امین اب تو کئی دنوں تک نہیں پڑھیں گے اگلے دن ان کا پیغام آگیا کہ آپ کل تشریف نہیں لائے پڑھانے کے لیے یعنی بچوں کی موت سے بھی ان کی اس طرح پر علم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی اور ایک بچے کا انتقال نہیں سات بچے مختلف بیماریوں کو کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے گئے فقط ایک بچہ ان کا صرف بچا تو اتنے مسائب کے باوجود اتنے بڑے مقام تک وہ پہنچیں تو بانو امین کا باقاعدہ بہت بڑا سا ایک مزار اسفحان کے اندر بنا ہے اور باقاعدہ ذلال حکمت کے نام سے بانو امین کی سیرت اور کردار کے اور کتابے تک لکھے گئیں برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم